اسلام علیکم دوستو تو آج کا ہمارا سفر ہے کالا پہاڑا کالا پہاڑ کا یہ پارٹ ٹو ہے اس میں بتاؤں گا کہ ہم لوگ وہاں کیسے پہنچے اور کس طرح گئے تو ہم لوگ یہاں سے ابھی تھٹا سے جا رہے ہیں تو وہاں جا کر ہم حاشم بھائی سے رابطہ کریں گے حاشم بھائی ہمیں ریسیف کریں گے تو اس کے بعد وہ ہم ان کی رہنمائی میں کالا پہاڑ تک جائیں گے تھٹا سے جاتے ہوئے ان سے پہلے رابطہ فرما لیں تاکہ آپ کو وہاں پہنچ کر کوئی پرابلم نہ ہو کہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر کوئی بندہ موجود نہیں ہے وہ خود نہیں ہوں گے تو کسی اور کو بھیج دیں گے تو اس طرح آپ کا آسانی ہوگی تو تھٹا سے جاتے وقت کر لی جاتے وقت یہ مسجد آتی ہے لال مسجد اس مسجد کو جیسے کروس کریں گے تو اس کے بعد لیفٹ سائٹ پہ راستہ جا رہا ہے جو کہ کالا پاڑک ہو جاتا ہے تو وہاں پر آگے ہیں ایک بند بناوا ہے جو کہ پانی کا وہ کرلی سے پانی جو آ رہا ہے کراچی کی طرف جا رہا ہے وہ بند بناوا ہے وہ ایک نشانی ہے وہاں پر ایک سکول بھی بناوا ہے یہ اس کی پکی نشانی ہے جو راستہ وہاں اندر جا رہا ہے تو آپ اس کو بس ذہن میں رکھیں اور پھر آشم بھائی کا نمبر شیئر کرتا ہوں ہاشم بھائی سے آپ رابطہ کر لیں تو آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی انشاءاللہ ہاشم بھائی آپ کو وہاں پر روم بھی پروائیڈ کریں گے اور کچھ چیز آپ کو ضرورت ہو اگر تھٹا وغیرہ سے لانی ہو شیئر سے وہ بھی آپ کو معاصر لائے دیں گے اور واپس آپ کو شیئر بھی چھوڑ لیں گے انشاءاللہ کوئی پروبلم نہیں یہ ہے آشم بھائی ان کا نمبر میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں ویسے میں نے پارٹ ون والی ویڈیو میں بھی ان کا نمبر شیئر کیا ہوا ہے وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں میں ویسے دوبارہ بھی یہاں شیئر کر سکتا ہوں یہ اچھا تعاون کرنے والے بندے ہیں اچھا مانی بھائی آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا یہاں پر آکر یہاں پر مجھے بہت اچھا لگا اور بلکل یہ ایک ڈیفرنٹ جگہ ہے اور اس طرح سے کہ آپ یہاں پر فیملی کو ملا سکتے ہیں اور جس طرح سے یہ جو گن وغیرہ مچائے بھائے یہ نہ مچائے تو یہ جگہ بہت اچھی رہے گی فیملی کے لحاظ سے بھی اور بچے وغیرہ سب آ سکتے ہیں کوئی سیکیورٹی وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہاں پر اور دوسرا ہی ہے کہ آپ یہاں پر کوئی ہٹ وغیرہ ملے لینا چاہے ہیں تو وہ بھی ایزیلی مل جاتے آپ کو توڑے سے مناسب پیسے لیتے ہیں کوئی زیادہ پیسے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے بس یہ خیال لکھیں کہ یہاں پر جو گندگی وغیرہ جو مچائی بھی ہے اس کا خیال لکھیں تھوڑا سا اور باگے پانی بھی ہے اور لوگوں اور کچھ ہی نہیں چاہیے بس یہ ساری چیز ہے جگہ کے انویرمنٹ بھی بہت اچھا ہے ماشا اللہ سے ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ خوبصورتی خوبصورتی کی لحاظ سے تو بہت اچھی جگہ ہے آپ فیملی بغیرہ بچوں بچوں کو سب کو لاکے دکھائیں اور انجوائیمنٹ پل انجوائیمنٹ ہوگا ویسے یہاں پر گاڑی کونسی آ سکتی ہے یہاں پر گاڑی جو ہے ہم تو بائکوں پر آئیتے اچھا بس چاہیے ہم اس طرح بندہ بائکوں پر بھی آ سکتا ہے گاڑی پر بھی آ سکتا ہے دیکھیں رہنے کے لئے یہ کمرہ موجود ہے اس میں اس طرح کی چرپائیاں ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس اگر کوئی آئے یہاں پر ان کو برطن کی ضرورت ہو برطن بھی موجود ہیں سرنڈر پر کچھ کھانا پکانا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں برطن وغیرہ اگر نہ لائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ ہم لوگیں اس روم میں رات کو رکھے تھے اس میں بڑی بڑی چار چرپائیاں تھیں بڑا کمرہ تھا کشادہ اسی میں ہماری بائک کھڑی تھی بائک بھی ہم اندر لیا ہے سیکیورٹی کی تاکہ سکون ہوں ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو بائک بھی اندر کھڑی کرتی تھی خود بھی اندر بس ویڈر لوگ کر کے پھر سکون سے رات کو بگل سکون سے سوے صبح اٹھے بلکل پتہ بھی نہیں چلا یہ آشم بھائی کا روم ہے آشم بھائی کا نمبر بھی میں شیئر کر دیتا ہوں اس ویڈیو میں دوبارہ تو ان سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ صبح صبح کی ویو موسیقی 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 موسیقی